تعالیٰ رو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی ایک اونوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں جب وہ اونٹ آیا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں مشکہ نہ شروع کر دیا گویا کہ وہ اونٹ نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں آکے فریاد کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وزر بجتے ہیں بولیاں سب کی وہی بڑھتے ہیں جو لیاں سب سب کی بولیاں سمجھتے ہیں اب اونٹ کی بولی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اونٹ نے فریاد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار نے فرمایا ہے اونٹ پر سکول ہو جا پریشان نہیں ہونا اگر تم سچے ہو تو پھر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تم جس بارگاہ میں آگے ہو یہاں پر ہر کسی کو عمل ملتا ہے یہاں تو ہر کسی کا دکھ سنا جاتا ہے یہاں تو ہر کسی کی فریاض کو سنا جاتا ہے پھر پورا کیا جاتا ہے اے اونٹ پر سکون ہو جاؤ ٹینشن ہی لینے پریشان نہیں ہوتا آپ اس کے اونٹ کے جو مالک تھے وہ اس کو تلاش کرتے کرتے ہو وہ بھی آگے وہاں پر مالک آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اونٹ ہے یہ ہمارا ہے تین دن ہوگئے ہیں ہم اسے تلاش کر رہے ہیں یہ ہمارا اونٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکرائت کر رہا ہے یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں جوان تھا میں اپنے مالک کی ہرمت کرتا رہا وہ مجھ سے کام لیتا رہا اب میں بورا آگوں تو یہ مجھے زبا کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں باک یہ وہاں سے نکل آیا ہوں تو وہ مالک کہنے لگا یہ اونٹ نے سچ فرمایا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو سو دینار دیئے اس کو کہا دیئے رکھو اور اونٹ مجھے اعتاف رما دو اونٹ بھی برید لیا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی انسان تو انسان ہے آمرا کے لان کی بارگاہ ایسی ایسی مشاعر بارگاہ ہے کہ یہاں پر جانر بھی آتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ان سے بھی بیار کیا جاتا ہے ان کی فریاد کو بھی سنا جاتا ہے ان سے بھی محبت کی جاتی ہے ان پر ذہن کیا جاتا ہے اب سو دینار کا وہ لے لیا ہوں ان سے خرید لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے صدی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دن تھے کتنے رحم دن تھے کہ اون آگے آسرکار کی بارگاہ میں آپ نے اس میں بھی رحم فرمایا ہے وَمَا أَرُسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْا عَلَمِينَ اے سوریہ ہم نے آپ کو کبام تحانوں کے لئے رحمت بنا کر بے جا ہے کبام انسانوں کے لئے جنوں کے لئے کل کائنات کے لئے اے اے میرے سوریہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بے جائے عالمین کتنے ہیں کتنے ہیں آلمیں جتنے بھی اللہ نے عالمین بنائے ہیں ان تمام کے لئے اللہ فاصلہ نے ہمارے آقا کو رحمت بنا کر بھی جائے تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور ہم ان کے غمتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پرنے کی سعادت اللہ نے ہمیں قافر بھائی ہے اب ہمارا یہ کلمہ پرنا ہم سے تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم بھی رحم دل بن جائے ہم بھی رحم دل بن جائے ہم بھی پیار کرنے والے محبت محبت میں والے بن جائے سخت دل نہیں ہونا چاہیے بندے ہمارا دین دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ بندے کو رحم دل ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریسے بات میں ارشاد فرمایا ہے فرمایا ہے میرے صحابہ حضرت ابو موسیٰ شریف اس حدیث باقی راوی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں رحم دلی نہ آجائے جب تک تمہارے دل میں رحم دلی نہ آجائے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساری رحم کرنے والے ہیں ہم جتنے بھی ہیں ہم ساری رحم کرنے والے ہیں کل مناہ رحیم ہوں یہ حدیث کے لفظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رحم کا مطلبی نہیں ہوتا کہ تم اپنے دوست پر رحم کریں رحم کا مطلبی ہوتا ہے کوئی اپنا ہے کوئی بھگانا ہے انسان ہے یا کوئی جانور ہے سرکات میں سب پہ ہی رحم کرنا ہے سب پہ رحم کرنا ہے ایک صحابی بکری زبا کرتے تھے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام میں ارز کرنے رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بکری زبا کرتا ہوں نا میرے دل میں رحم آجاتا ہے میرے دل میں رحم آجاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تو بکری پر رحم کر اللہ رب اللہ نے تجھ بھی اپنی رحمت فرما دے گا اللہ پاکھت تجھ بھی اپنی رحمت فرما دے گا تو میرے بھائیوں رحم دلی نبی باقً صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو رادیس میں بھی آیا فرما دے فرما ہے جو رحم نہیں نہ کرتا اس میں رحم کی ہے بھی نہیں جاتا جو رحم نہیں کرتا اس میں بعض مئند آفنے آپ کو سمجھتے ہیں جی میں براہو اپنے آپ کو براہو سخہ دل سمجھ گئی کبھی کسی پر ظلم کرتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کبھی کسی کے ساتھ زیادتی اور اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لیتے ہیں ہمارا دین دین اسلام کہتا ہے بندی کو رحم دیل ہونا چاہیے جو کسی پہ رحم لینا کرتا پھر اس پہ رحم نہیں کیا جاتا اور جو رحم کرتا ہے جو ربوں پہ رحم کرتا ہے پھر اللہ رب العزف اس پر اپنی رحمت فرما دیتا ہے اللہ رحمت فرما دیتا ہے انسان ہو یا جانور ہو میرے بھائیو ہمارا دین دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ رحم دل بندے کو ہونا چاہیے حضرت علی خواس رحمت اللہ پور پر اللہ کے ولی ہوئے ہیں ہم تو انسانوں پر رحم نہ کرتے ظلم کر دیتے ہیں زیادتی کر جاتے ہیں ہمارے جو بزنگان دین تھے ان کا جو انداز تھا اتنا خوبصورت تھا وہ تو جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے حضرت علی خواس رحمت اللہ آپ کا انداز ایسا تھا کہ آپ کے گھر میں چونڈیاں نظر نہیں آتی تھے آپ کے گھر میں چونڈیاں نظر نہیں آتی تھی آپ پتہ کیا کرتے تھے گھر میں جتنے بھی سراح ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سراحوں کے کنارے پر حضرت علی خواس رحمت اللہ کھانے کے ٹکرے رکھ دیتے تھے روٹی کے ٹکرے کھانے کے ٹکرے رکھ دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے چونڈیوں کو جب بھوک لگتی ہے تب یہ باہر آتی ہے چونڈی کو جب بھوک لگتی ہے تب یہ باہر آتی ہے اپنی جہاں سے جب اس کو اپنے گھر میں ہی رزق مل جائے گا اس کو باہر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو باہر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کا رزق جب اس کو اس کے گھر میں مل جائے گا فرمایا کرتے تھے اگر اس کو رزق اس کے گھر میں نہ ملا اور وہ باہر آئیں گی تو جان جانے کا بھی خطرہ ہے تو چونڈیوں کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت علی خواس رحمت اللہ کے گھر میں کسی کو چونڈیاں نظر نہیں آتی اتنے رحم دل ہمارے اولیاء اللہ ہمارے اصراف ہوئے ہیں میرے بھائیوں انسان تو انسان وہ جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں علان نبوے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے ایک دن ایک بکری ریور سے جدا ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چل پر ایک تشریف لے گئے وہ آگے لوگنے باگ رہی ہے بکری باگ دے باگ دے کانٹے دار جاریوں میں جاتے پھoral جاتی ہے اب جب کانٹے دار جاریوں میں پھرسی بکری بھی زخمی ہوگی اب وہاں جو جائے گا وہ بھی زخمی ہو جائے گا لیکن قربان جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آپ وہ کانٹے دار جاریوں میں گئے آپ کے وہاں بھارک بھی زخمی ہوگئے آپ نے وہاں سے بکری کو اٹھایا وہاں سے نکالا اس کے زخموں کو ٹھیک کیا آپ نے کندوں پر اٹھایا اور رو رو کر کہتے تھے کہ بکری دیکھو تم یہاں نہ آتی تو میرا بھی یہ خیال نہ ہوتا تم بھائی ہو تو تباہی وجہ سے میں بھی زخمی ہوگا تم خود بھی زخمی ہو یہ بھی زخمی میں بھی زخمی ہوگیا ہوں تو بکریوں پر بھی ترس کھایا کرتے تھے بکریوں پر بھی جتنے بھی جانور ہیں میرے بھائی افسوس والی بات یہ ہے ہمارا دین دنے سلام اتنا پیارا دین ہے جانوروں پر بھی رہم کرنے کا ہم نے حکم دیا گیا ہے لیکن ہم انسانوں پر رہم نہیں کرتے خاص دو پر وہ انسان جو درہ کمزور ہو جو درہ مالی حوالے سے کمزور ہو ہم بس کہتے ہیں کہ یہ میں سب کچھ اس کے خلاف کر سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں تو جتنے ظلم ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ دنیا ہے ایک دن عدالت لگنی ہے ایک دن آئے گا عدالت لگے گی جس نے جس پر ظلم کیا ہوگا جس نے جس کو ٹکھا دیا ہوگا فراد کیا ہوگا یہاں تو براہ ہشار بن رہا ہے ایک دن ایسی عدالت لگے گی کہ جس دن آپ کے ہاتھ بھی گوائی دیں گے اور